بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈن انکلیو کی لوکیشن جو ابھی پریزنٹ لوکیشن ہے وہ کیا وقت رکھ رہی ہے ابھی تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی لوکیشن کے بارے میں تو مین اڈیالا روڈ کی اوپر ہے روڈن انکلیو اور دو مین انٹرنس ہے یعنی ایک اگزیکٹیو بلوک کی اور ایک جنرل بلوک کی انٹرنس ہے مین اڈیالا روڈ کی اوپر اس کے بعد اس کی راستے بہت سارے راستے اس کو آ رہے ہیں آپ یہ اگر کچاری چوک سے جا رہے ہیں تو تقریباً انیس کلومیٹر آپ فاصلہ تیہ کریں گے تو روڈن انکلیو آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ چکری روڈ پہ ہیں تو چکری روڈ پہ آپ اوورسیز پرائیم بلوک کے بلکل سامنے آگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سے بھی اس کو راستہ آ رہا ہے روڈن انکلیو کا تو راستے بہت سارے ہیں روڈن انکلیو کے اس کے بعد اگر اس کی نیبر ہوت کے بارے میں بات کی جائے تو روڈن انکلیو کا جو نیبر ہوت ہے اس کے بلکل روڈن کے جو مین انٹرنس ہے اس کے بلکل سامنے بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن آ رہی ہے تو اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں انڈ کے اوپر پرائیسز اوپر بات کروں گا تاکہ آپ کو کمپیریزن پروپر ہو جائے کہ بیریہ اور روڈن کے جو پرائیسز ہیں ان کے بارے میں ڈیفرنس کے ہیں ان کی اچھا ویورز یہ تو ہوگی ہماری لوکیشن اس کے بارے میں اس کے بعد میں بات کروں گا لوکیشن کے بعد اب میں بات کروں گا اس کی اتھنٹیسٹی اور ایک جو پروجیکٹ کی ورث ہوتی ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویورز جو اس کی ایک چیز مین اتھنٹک ہے روڈن انکلیو کی جو سب سے اوپر آتی ہے وہ ہے نیس پارک ٹاؤن پلینر جو کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نیس پارک روڈن انکلیو کی ڈیزائننگ کر رہے اور ان کو جو ڈیویلپرز ہیں وہ ہے آر ایم آر ایس سی او گروپ تو آر ایم آر ایس سی او گروپ بھی ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ گروپ ہے جو کہ بہت ہی اپنی ایک آپ ورث رکھتا ہے آئی ایس او سے سرٹیفائیڈ ہے اور آئی ایس او سرٹیفیکیشن کا مطلب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو کمپنی کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو جب وہ میٹ کر جاتی ہیں تو تب وہ آئی ایس او سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں اور رماس کو ایک آئی ایس او سرٹیفائیڈ کمپنی ہے تو یہ اس کی جو ورث ہے وہ روڈن انکلیو کی بہت اچھی طرح بڑھ جاتی ہے جب اس کے ڈیویلپرز اور اس کے ڈیزائنر دونوں بہت ہی طاقت والے ہوئی ہیں دونوں بہت سرن تھے بھل تو ورث اگر جو اس کے انو سی ہے وہ انڈر پروسیس میں ہیں اس کا واسا کے انو سی الیکٹرسٹی گیس کے انو سی وہ کلیر ہو چکے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ انو سی ایک نہیں ہوتا ہے بہت سارے انو سی ہوتی ہیں جو کہ ان کے میکسیم جو ہیں وہ کلیر ہو چکے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں انشاءاللہ ان کو انو سی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد اگر میں روڈن انکلیو کی لوکیشن کے بارے میں بات کروں تو ورث فورٹین تھوزنڈ کنال ان کے پاس پرچیز لینڈ ہے آپ موزہ خسالہ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ویورز اگر میں روڈن انکلیو کی نیچرل بیوٹی کے بارے میں بات کروں تو روڈن انکلیو جاوہ اور خسالہ ڈیم کے بلکل درمیان میں واقع ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اڈیالا روڈ کی اوپر پانی کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو روڈن انکلیو کو پانی کے مسئلہ ان فیوچر نہیں آ سکتا ہے کیونکہ اس کے بلکل آس پاس خسالہ اور جاوہ ڈیم ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کے اندر بھی بہت سارا اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو پانی کی کمی بھی انشاءاللہ ان فیوچر نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد ویورز اگر میں روڈن انکلیو کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کروں تو اس کے لیفٹ سائیڈ کی اوپر جرار کیمپ ہے جہاں پہ آرمی اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں اور اس کے بالکل رائٹ سائیڈ کی اوپر اڈیالہ جیل ہے جہاں پہ پنجاب پولیس اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں تو سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی روڈن انکلیو ایک بہت ہی اچھی لوکیشن کی اوپر ہے اس کے بعد اگر میں پرائسز کے بارے میں بات کروں تو ان بیٹیبل پرائسز ہیں روڈن انکلیو کی پانچ مرلہ کا پلوٹ بارہ لاکھ کے اوپر ہے اسی طرح اگر آپ اس کے سامنے بیریے کی بات کریں تو بیریے کے اوپر کبھی بھی آپ کو بارہ لاکھ کے اندر پانچ مرلہ کا پلوٹ نہیں مویا کیا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے روڈن انکلیو میں انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ٹائم اور بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے تو اس کو ضرور اویل کیجئے بیورس اس کی آپ امینٹیز دیکھ رہے ہیں روڈن انکلیو کون کون سی امینٹیز ہیں جو کہ پروائیڈ کر رہے ہیں انڈ یوزرز کو تو ابھی ہمارے ساتھ بکنگ کروانے کے لیے ہمارے یو این نمبر پر رابطہ کریں 0311771786 ہماری یو این نمبر ہے اور ہمارے ساتھ آپ وٹس ایپ پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیوریز ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں اور جو بھی کسی قسم کی بکنگ کی اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھیں اپنے گرد و نوار کا خیار رکھیں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ